سلطان محمود غزنوی خوبصورت نہ تھا ایک روز اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا اور اپنی بدصورتی و متفکر اور انجیدہ ہوا اپنے وزیر سے کہا کہ مشہور ہے کہ بادشاہوں کا چہرہ دیکھ کر رایا کی آنکھوں میں روشنی آتی ہے جبکہ میری صورت دیکھ کر شاید انہیں تکلیف پہنچتی ہو وزیر نے کہا آپ کی صورت تو ہزاروں میں سے کوئی ایک دیکھتا ہوگا لیکن آپ کی صیرت سبھی کو نظر آتی ہے صیرت و کردار عالی ہو تو حکمران خود بخود محبوب اور ہر دل عزیز ہو جاتا ہے جہری طور پر اس وزیر تعتبات عدبیر نے جو نصیحت کی تھی وہ ماضی میں بھی سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل تھی اور آج بھی اچھی صیرت و کردار اختیار کرنے کی بجائے ہمارے حکمرانوں اور حکمران طبقے ناجائز دولت کے زخائر جمع کر رکھے ہیں اگر کوئی ان سے ان کی دولت کے ذرائع دریافت کرے تو اتنا شور و غل مچایا جاتا ہے کہ انکوائری کرنے والا ادارہ گھبرا جاتا ہے اور اسے خاموش کرا دیا جاتا ہے بلا خوف و تردید کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں مقتدر طبقے کے پاس غیر ممولی حجم میں جائز اور ناجائز دولت موجود ہے ٹی وی آنکرز یوٹیوبرز تجزیہ کار اور کالم نگار کے کلابے ملانے میں مصروف رہتے ہیں حالانکہ حکمرانوں اور رولنگ کلاس کی ڈکشنری میں کردار نام کا لفظ ہی نہیں ہے ایک بات لکھنا چاہتا ہوں اگر ان کی کرپشن کے باوجود ملک تھوڑی بہت ترقی کر رہا ہو تو بھی بات بن جاتی ہمارے جیسے لوگ لکھ سکتے ہیں کہ ملک کی دولت اور ترقی میں اضافہ ہو رہا ہے لہٰذا ہیر جوارات کے اس دریاء میں اگر کوئی پرندہ چونچ بھر لیتا ہے تو کوئی مزائکہ نہیں مگر صاحبان ہمارے حکمرانوں نے تو ملکی دولت کا دریاء ہی خوش کر ڈالا ہے اور سارا مان لپیٹ کا ترقی یافتہ مغربی ممالک میں جا بسے دنیا کے لیے تو خیر ہم مزاک بن چکے ہیں تمام دوستوں کا رویہ بھی سخت ہو چکا ہے ملک کے اسٹیبلشمنٹ حالات کی سنگینی سے آگاہ ہے شاید اسی لیے ملک اور اداروں کو بچانے کے لیے وہ سخت ادامات اٹھائے جا رہے ہیں جو بہت پہلے ناگذیر ہو چکے تھے مگر سوال تو سامپ بن کر کھڑا ہے ریاست اور اداروں کو اس انجام تک پہنچانے کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں کون کھڑا کرنے کی حمد کرے گا کوئی بھی نہیں ہوگا صاحب میرٹ شفافیت اور ایمانداری کے جالی نعرے بلند ہوتے رہیں گے مگر کیا ہمیں پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ پاکستان کو مقتدر طبقے نے کیسے زندہ درگور کر دیا اللہ ایک عرض کرنے کے بعد ہندوستان کی طرف آتا ہوں ہمیں تو پتایا گیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے بغیر پاکستان مکمل نہیں ہوتا یہ ہماری شہر اگ ہے ہمارا کوئی خبر نامہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے بغیر مکمل نہیں ہوتا مگر سوال تو یہ ہے کہ کیا ہم اتنے طاقتور اور مضبوط ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کو ہندوستانی مظالم سے محفوظ کر پائیں کیا آزاد کشمیر میں ناروے جیسا مسائل نظام موجود ہے جناب ایسا کچھ بھی نہیں ہے چہتر برس سے ایک ہی طرح کی باتیں سن کر آپ بے یقینی محسوس ہوتی ہے بیانبازی تو ہر کوئی کر سکتا ہے بہرحال اس سے آگے بات کرنا خطرے سے خالی نہیں کیونکہ یہاں تو حبل وطنی یا غداری کے سرکاری سیٹفیکیٹ ملنا حد درجہ ممکن ہے مگر ایک بات کرنا ضروری ہے ہمارا قومی بیانیاں ہمیں دنیا سے متصادم کر چکا ہے ہم عالمی تنہائی کا شکار ہیں ہندوستان میں بھی کرپشن موجود ہے مگر ان کے سیاسی اور غیر سیاسی حکمران کرپشن کے آلائی سے کافی حد تک صاف ہیں آپ نریندر مودی کو سارا دن گالیاں نکالیں مگر کیا اس حقیقت سے انکار کیا جا سکتا ہے کہ نریندر مودی کا اقتدار دو ہزار ایک میں گجرات کی وزارت آلہ سے شروع ہوا جو اب تک جاری ہے لیکن بائیس سال مسلسل اقتدار میں رہنے کے باوجود وہ دولت مند نہیں بن سکا نہ اس کے بہائی بہین اور اشتدار دولت مند بن سکے اس نے گجرات کو ہندوستان کی ترقی کا انجن بنا دیا وزارت عزمہ پانے کے بعد ہندوستان نو فیصد سے لے کر بارہ فیصد تک مسلسل ترقی کر رہا ہے گزشتہ ساٹھ برس میں مودی کے ذاتی احساسوں میں ایک ارپے کا اضافہ نہیں ہوا اس پر کرپشن کا ایک بھی الزام نہیں کوئی غیر ملکی جائداد نہیں ملک سے باہر ایک دھیلے کا اکاؤنٹ نہیں مجھے نریندر مودی کی سیاست اور بی جی پی کی سیاسی نظریہ سے مکمل اختلاف ہے مگر کیا نریندر مودی اور اس کی کابینہ زہانت لگن اور ایمانداری سے کام نہیں کر رہی کیا ہمارے حکمرار اور ان کے ساتھی حکمرانی کا ایسا میار قائم کر سکے ہیں مقتدر طبقہ ہمیں نگل چکا ہے خواہز کا ذکر چھوڑیے اب ہمارے عوام بھی اس رنگ میں رنگے جا چکے ہیں ہندوستان کے سیاستدانوں کی مثال دیتے ہوئے شرمندہ ہو جاتا ہوں لیکن کیا کروں کیرالہ ہندوستان کی نویں مالدار ریاست ہے اس کا جی ڈی بی ایک سو پنتالیس بلین ڈالر ہے ترقی کی شرعہ بارہ فیصد ہے جبکہ اس کی ریاست کی شرعہ تعلیم نوے فیصد سے بھی زیادہ ہے کیرالہ کا موجودہ وزیرعالہ پینہ رائی وجہ پن اس نے الیکشن کمیشن میں جو گوشوارہ جمع کرایا ہے اس کے مطابق اس کے تمام اساساجات کی قیمت صرف چون لاکھ بارتی روپے ہے جبکہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں صرف دو لاکھ روپے موجود ہیں اس کے علاوہ سٹاک مارکٹ میں کمپنی کے ایک ہزار حصیز اس کے پاس موجود ہیں سٹاک مارکٹ میں ان حصیز کی کل مالیت دس ہزار پر بارتی ہیں کیرالہ کے وزیرعالہ کی بیوی کملا دیوی کے بینک اکاؤنٹ میں پانچ لاکھ روپے ہیں جبکہ اس کے اساسے کی مارکٹ ویلیو پینتیس لاکھ بارتی روپے ہے وزیرِاللہ وجاپن کا تعلق ہندوستان کی کمیونسٹ مارکسٹ پارٹی سے ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نہ ہندو ہے نہ مسلمان اور نہ ہی مسیح لیکن وہ ایماندار اور ذہین ہے سادہ سے لباس میں ملبوس یہ وزیرِاللہ اپنے صوبے کی دولت میں بھرپور اضافہ کر رہا ہے ہمارا ملک ایک چرہگاہ ہے جہاں ہر طاقتور جانور اپنے حصے سے کہیں زیادہ سبزی گاز کھا کر توانہ و در توانہ ہو رہا ہے ہمارے نظام میں بھی ایماندار وزیرِعظم صدور اور وزرِاللہ آئے ہیں مگر جنرل زیاؤلحق کے دور نے پورے نظام کی بنیاد ہی تبدیل کر دی ہے سیاست دانوں اور ریاستی اداروں کے سربراہان نے سرکاری وسائل کی لوٹ مارکہ ایک ایسا نظام درتیب دیا ہے جس میں کرپشن کو آئینی اور قانونی شلٹر دیا گیا ہے سواب دیدی اختیارات میں مالی فوائد کو شامل کر کے رشوت اور کرپشن کو قانونی بنا دیا گیا ہے اپنی مراعات خود ہی بڑھا ہو کوئی جرم نہیں ہے یہ نظام آج بھی پوری آبو تاب کے ساتھ قائم ہے اور جو بھی اس نظام کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اس کو نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے جب بھی امریکہ یا لندن جانے کا اتفاق ہوتا ہے حکمرانوں کی جائدادیں نظر آتی ہیں ان کی اولادیں موج کر رہی ہیں یہ اور ان کی اولادیں قیمتی ترین گاڑیوں میں سفر کرتی ہیں پرائیوٹ جہازوں میں محو سفر ہوتے ہیں وہاں کے مقامی گورے ان کی آن بان اور شان دے کر گھبرا جاتے ہیں اب تو ان کے ساتھ گن مینز اور عملے کا پورا کافلہ ہوتا ہے کچھ نہیں کہنا چاہتا مگر سلطان محمود کے وزیر نے آج سے ہزار برس پہلے جو مشورہ دیا تھا کہ آج بھی ہمارے ملک کے لیے وہ سند نہیں ہے کیا ہمیں کیرالہ کے وزیر اعلیٰ جیسا کوئی وزیر اعلیٰ نہیں مل سکتا مجھے تو اپنے ملک کی ترقی ایک خواب لگتی ہے